فیکٹریوں، ملو، کارخانوں، دکانوں پر محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے اچھی خبر مہا اکبر لیبر نے بہتر سید سغولیاب کے حوالے سے مرد و خواتین ورگرز کے لیے لاوس می ہیلز انشورنس کیم کی مزدوری دے دی خواتین ورگرز کے لیے شام سار پچیتر کام کی پابندی بھی ہیڈانے کی مزدوری صبحی کانسل کی فیصل پر امد درامت کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے گی پنجاب پولیس میں صلاحات کے جانے بہم قدم اہل کاروں اور افسران کے اہل خانہ کے لیے تعلیم، صحت اور رہائش کے سہولتوں کی فراہمی کے لیے تجاویز تگیار پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے آلہ نیجے تعلیمی اداروں میں کوٹا صحت کارک ہسپتالوں میں بیٹ مختص کرنے کی تجاویز پیش چودہ سو سے زائد پولیس چودہ کی فیملیز کے لیے اپنی چھت پروگرام بھی شروع کیا جائے گا انگم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تعلق چرمانوں اور تعدیبی کاروائیوں سے خوف صدا سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد کا گوشوارے جمع کرانے کے لیے بیاد دفاتر سے رجوع تین تین سزا تین سو پچاس سو پہ تنخواہ لینے والے سرکاری اور نیجے ملازمین کے لیے گوشوارے جمع کرانا لازم ہے مہنگی اشیاء کی فراہمی سے سستے یوٹیلیٹی سٹورز کی افادیت دنگ توڑ رہی ہے حکومت اپنا پیٹ ہی نہ پالے عوام کے طرف بھی دیکھی اب تو مہنگائی سے کمر دوہی اور حمد چھوٹ چکی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پر چینے کا قیمت میں ایک روپے اضافے پر شہنیوں کا سخت رد حمل حکام صحیح ریلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کے فراہمیں ممکن بنانے کا مطالبہ مونسور میں ناکس کار کردگی دکھانے والے ایم ڈی واسا نے ناکس کار کردگی پر ڈائریکٹر عزیز بھٹی ڈاؤن دانش چودری کو تبدیل کر دیا غفلت کا مظاہرہ کرنے پر ایک ایس ڈی او اور سب انجینئر موطر ایس ڈی او تاجپورا محمد فیاض اور سب انجینئر سمی کو بھی تبدیل کرنے کے حکمات جاری کر دیا گئے ایدالعزا کی گہمہ گہمی شروع آب سے مختلف علاقوں میں سات سرکاری مویشی مردیوں کا آخاز موسا دار بارش اور مردیوں میں نکاسی آپ دا ہونے سے بے پاری خلچات کا شکار دیگر سہولیات کی فرامی پر بھی تحفظات جبکہ لکھو دے مویشی مردی میں بارش اور تیس ہوا نے دزامیہ کا کیمپ ہی اکھار دیا کیچڑ اور گندگی کے سبب خریداروں کے عام درفت مشکل ہو گئے گی زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے سبائی روح تحلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری کے زیر سدارت اجلاس میں چاند نظر آنے کی شہادتیں وصول کی جائیں گی ایدالعزا کا حتمی اعلان مرکزی روح تحلال کمیٹی کرے گی جو سیاں زابی اولید پر بکلا کے لیے دوہری خوشیاں ہائی کورٹ بار کے صدر افیزور ایمان چاہتی نے لائف ٹائم میمبرشپ کا اعلان کر دیا وہ غلاء صرف تین اصار روپے میں اکتیس اگرز تک لائف ٹائم میمبرشپ حاصل کر سکتے ہیں سرکاری سکولز میں قابلیت کی بنیاد پر پروفائل کا منصوبہ تاختیر کا شکار چوبیس لاکھ طلبہ کی آن لائن تصدیق میں سو سروی کے سبق مشکلات صرف لاہور کے ایک لاکھ بانوے ہزار طلبہ کی تحال تصدیق نہ ہو سکی میمبرسکول ایڈیوکیشن نے آن لائن تصدیق کے لیے اکتیس جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی رانہ سناولا کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات کی فرامی کے لیے درخواست پر سماد 6 اگست تک ملتوی سماد سیشنجرز کی رخصت کے سبب ملتوی کی گئی لگی نانوہ سے تحویل میں لی جانے مالی گاڑی کی سپرداری کے لیے تھی درخواست آئر انٹی نارکوٹکس کوٹنی نارکوٹس کو سماد کے لیے نوٹ سجاری کر دی بارشوں اور گوکیوں کے کمی سے متاثرہ ٹرین شیڈیول ہنوز درہم برہم کراچی اور کوئٹا سے آنے والی متعدد ٹرین ہے گھنٹو لی کراچی ایکسپریس اور کراکرم چار گھنٹے بیس منٹ تاخیر سے پہنچیں گی جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس تین گھنٹے چالیس منٹ اور تیزگام ایکسپریس قیامت میں تین گھنٹے دس منٹ تاخیر کا امکان ہے ہائی کورٹ کے حکم پر تیرہ بھٹا مزدور بازیاب کروا کر عدالت پیش رہائی پانے والوں میں پانس خواتین اور دو بچے بھی شامل عدالت نے ہم سے بے جاہ میں رکھی جانے والے مزدوروں کی رہائی کا حکم دے دیا بہترین سہولیات کے دستیابی کی امید پر مہنگا عمرہ پیکج کھڑی تھا حامد ملک ٹریول اینڈ ٹور ایجنسی ڈیویس ٹورٹ میں تیشدہ پلان کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کی ایک بار کاؤن کے رہائشی نے سارف عدالت میں ہرجانے کا دعویٰ دائی کر دیا بلاول پچھو سرداری کا آج تورہ لاہور شیئرمن بیپلز پارٹی دورے میں پارٹی کی سینٹر پنجاب اگزیکیٹیف کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے اور ریل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں گرانڈ آپریشن غیر قانونی تعمیر کردہ چھے مارتی اور دکانیں مسمار گاجن ٹاؤن میں کاروائی کے دوران غیر قانونی توصیر پر امارت سر بے مہر کر دی گئی ساب سے پہلے شہر کے موسم کی بات کریں گے شہر میں موسلہ دھار بارش نے جل دھل ایک کر دیا ہے موسلہ دھار بارش سے شہر کی معروف شہرائے نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے ہیں جی بلکل صورتحال یہ ہے کہ چائنہ چوک جیل روڈ گل برگ ایم اے کالج اور آپ کو بتاتے چینے کے لکشمی چوک میں پانی جمع ہے آپ کو بتاتے چینے کے شہر بھر میں موسلہ دھار بارش کی صورتحال یہ ہے کہ موسلہ دھار بارش نے جل دھل کر دیا ہے مناظرہ پبلی ٹیلیویجن سکوینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ موسلہ دھار بارش سے شہر کی معروف شہرائے نشیبی علاقے ہیں جو کہ زیرہ آب آ چکے ہیں جن میں چائنہ چوک جیل روڈ گل برگ ایم اے کالج لکشمی چوک بھی شامل ہے جہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے ہیں سادیہ خان سے جی سادیہ خان بتائیے گا آج ہونے والی لہور میں بارش نے موسم تو اچھا کر دیا خوب بارش برسی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لہور کے نشیبی علاقے جو کہ زیرہ آ پاکے ہیں اور ایک اہم مسئلہ جو لہوریوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہاں پر برے جو سیورج کی انضامات ہیں اس کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے اہم شہرہ ہیں اس کے ساتھ مین مزار اور کچھ ایسے نشیبی علاقے جو ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرائول کرنے والوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی بھی میں یہ شائنہ چوپ پر موجود ہوں یہاں پر دونوں طرف کی جو سڑک ہے وہاں پر پانی جمع ہے جس کے وجہ سے ٹرائفک کی روانی متاثر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی گاڑییں ایسی ہیں جو یہاں پر پانی میں بند ہو رہی ہیں اور شہری کو گلہ یہی ہے کہ جی مونزوں سے قبل جو ہے واسا کی جانب سے اور دیگر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے یہاں پر بہتری انظامات کے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی بارش برسی ہے تو لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے سیوریچ کے انظامات کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بارش جو ہے اس کا مزہ جو ہے کچھ خراب ہو جاتا ہے تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ بارش خوب برسی لیکن اس کے بعد جو اہم شہرہیں ہیں جہاں پر ٹرافک روانے سے چلتی تھی وہاں پر ٹرافک سلو ہوئی ہے اس کے ساتھ بارش کا پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے اور گاڑیاں بند ہیں اور جتنی بھی اہم شہرہیں ہیں وہ تندی کا منظر پیش کر رہی ہیں بارش کے بعد کے صورتحال کی بات کی جائے تو موستہتر بارش کے باعث اندرون شہر کی گلیاں بھی تعلاب بن چکی ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ موڈر سائیکلزوں یا گاڑیاں سب کچھ پانی میں ڈوب چکا ہے نقاسی اب نہ ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ بچے تو انجوائے کر رہے اس موسم کو واسا کی جانب سے نقاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے مکینوں کا ایسا کہنا ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں فاہد بٹی سے فاہد بٹی بتائیے گا مکین کیا کہتے ہیں جو بالکل شہر میں موصلہ دار بارش کے بعد شہر کی یہ صورتحال ہے کہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہو گیا ہے جگہ جگہ لوگوں کی گاڑیاں قراب ہو رہی ہیں بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے واسا کی جانب سے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گے میں اس وقت موجود ہوں دلی دروازے اندرون لاور میں یہ مین بازار ہے دلی دروازے کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر پانی کڑا ہے اگر میرا کیمرامین محمد ندیم آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو گاڑیاں گزر رہی ہیں جو بچے یہاں سے پیدل گزر رہے ہیں خواتین کو بھی اسی پانی سے گزر کر جانا پڑ رہا ہے مین بازار دلی دروازے کا جہاں پر میں اس وقت موجود اور پانی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پر پانی کڑا ہے بارش کے جس کو نکالنے کے لیے واسہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے عورتیں جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنا سمان سر پر رکھ کے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اس پانی سے گزر رہی ہیں واسہ انتظامیہ کی جانب سے یا زل انتظامیہ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ مونسون کے مہینے میں تمام تر جو عملہ ہے وہ فیل میں رہے گا مگر کوئی بھی عملہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آرہا جو یہاں کے تاجر ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مونسون میں ان کا کاروبار تباہ ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ مونسون جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے بارشیں ہونے کی وجہ سے اندرون لہور دلی گیٹ کا جو علاقہ ہے مین بزار کا علاقہ یہاں پر نکاسیہ آپ کے لیے تو فاطرخواہ انتظام کیے گئے اس کی وجہ سے یہاں سے پانی نکالنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے یہاں کے لوگ تاجر ہیں ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے جو مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باسہ انتظامیہ کی جانت سے باسہ انتظامیہ کو چاہیے کہ نکاسیہ آپ کے لیے انتظامات جائیں وہ بہتر کیے گئے یا پانی کو سک کرنے کے لیے باعث شہریوں کو علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ فاہد باتی آپ ہم اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اندرون شہر کی صورتحال آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ موڈر سائیکلز ہیں جو کہ ڈوب چکی ہیں اور گلیاں سڑکے ہیں جو کہ تعلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ عام درفت میں اور کہیں بھی آنے جانے میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ موسیٰ تار بارش اندرون شہر کی گلیاں ہیں جو کہ تعلاب بن چکی ہیں اس حوالے سے باسہ کے جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں نکاسیاب نہ ہونے سے اہل علاقہ کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے تو یہ ہے مناثر اندرون شہر کے اندرون لاہور کے جہاں پر اس سکر بانی جمع ہو چکا ہے گلیاں ہیں جو کہ تعلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں بلکل ساتھ ساتھ آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے سامنا باد میں بائیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جوہر ٹاؤن کی بات کی جائے تو بیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے ساتھ ساتھ لکھمی چوک میں پچپر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ اندرون شہر کے مناظر ہیں تعلاب بن گیا ہے جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا ہے بچے اس سے بھرپور لقص اندوز ہو رہے ہیں بچے ڈپکیا لگا رہے ہیں تیراکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ نکاسی آپ نہ ہونے کی وجہ سے اہلِ علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے